نمسکار کرنڈ نیوز میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں خوشحال اس سیگمنٹ میں ہم ان خاص اور ضروری خبروں کی چرچہ کرتے ہیں جو آپ کی پریخشہ کے لحاظ سے بہت اہم ثابت ہو سکتی ہیں یہ بیتے ہفتے کی وہ بڑی خبریں ہوتی ہیں جن کے اردگرد آپ کی پریخشہ کے سوال بنایا جا سکتے ہیں آئیے سب سے پہلے ہیڈلائنز پر ڈالتے ہیں نظر شیف سینہ کے دولوں گھٹوں کو ملا نیا چناؤچن شیف سینہ کا چناؤچن ہوا تھا زبط نیرواچن پرتی کا دیش 1968 کے تہت ہوتی ہے کارروائی تلاکے کنائے اور تلاکے بائین کو سپریم کورٹ میں ملی چناؤتی تلاک کی سمان پرکریہ کی سرکار سے مانگ کورٹ میں سرکار کو جاری گیا نوٹس موڈھیرہ بنا دیش کا پہلا سور ارجا سنچالت گاؤں پردھان منطری نے کیس کی گھوشنا سورے مندر کے لیے جانا جاتا ہے یہ گاؤں سینٹرل بینک ڈیجیٹل کرنسی کانسیپ نوٹ ہوا جاری ڈیجیٹل مدرہ پر جاگ روپ تولانا ہے مقصد آر بی آئی چل لانچ کر سکتا ہے ڈیجیٹل کرنسی اور سپری نے ہتیار آتمنیر بھرتا سے جڑی ریپورٹ کی جاری تین انڈیکیٹرز کے ویعاپک وشلیشن پر آدھاری تھے ریپورٹ انڈو پیسیفک دیشوں کی سوچی میں چوتھے ستھان پر ہے بھارت اب خبرے وستار سے چناؤ آیوگ نے حال ہی میں مہاراست کے راجنیتک دل شیف سینہ کے دو گھٹوں کو ویکلپک نام اور چناؤ چن آونٹت کیا ہے مہاراست میں ہونے والے آگامی اپ چناؤ کو دیکھتے ہوئے آیوگ نے ایسا کیا ہے دراصل اس چناؤ میں دونوں گھٹ آمنے سامنے ہوں گے اسے لے کر دونوں گھٹوں نے شیف سینہ کے نام اور چناؤ چن پر اپنا دعوی چناؤ آیوگ میں پیش کیا تھا اسی کے چلتے چناؤ آیوگ نے پارٹی کا نام اور چناؤ چن دونوں فریز کر دیے تھے اس کے بعد آیوگ نے دونوں گھٹوں سے ویکلپک نام اور چن مانگے تھے جن پر اب چناؤ آیوگ نے اپنی مہر لگا دی ہے آپ کو بتا دے کہ کسی پارٹی کے چناؤ چن کے ماملے نیرواچن پرتیق آرکشن اور آونٹن آدیش 1968 کے انترگت آتے ہیں یہاں آدیش چناؤ آیوگ کو کسی پارٹی کے چناؤ چن کو مانتہ دینے اور آونٹت کرنے کا ادھکار دیتا ہے اس آدیش کے پیرا پندرہ کے مطابق چناؤ آیوگ کو پرتیدوندی سموہ یا کسی مانتہ پرابت راجنیتک دل کے گھٹوں کے بیچ نام اور چن پر دعوے پر فیصلہ کرنے کی شکتی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ سنسد یا ویدھان منڈل کے باہر ایک راجنیتک دل میں ویبھاجن کے سوال پر اگر آیوگ اپنے پاس موجود جانکاری سے سنتوشت ہو جاتا ہے کہ کسی مانتہ پرابت راجنیتک دل کے پرتیدوندی ورگ یا سموہ اس پارٹی کے ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو آیوگ ماملے کے سب ہی اپلبد تتھیوں اور پرستھتیوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے سنوائی کر سکتا ہے اور طلب ہے کہ 1968 کے اس آدیش کے پیرہ پندرہ کے تحت ویبھاجن کا پہلا ماملہ سال 1979 میں بھارتی راستے کاؤنگریس کا تھا وہی اگر جب کسی راجنیتک دل میں ویبھاجن کے بعد نشطیت روپ سے یہ کہنا سمبھو نہیں ہو کہ کس سموہ کے پاس بہومت ہے تو ایسی ستھتی میں نیرواچن آیوگ راجنیتک دل کے پرتیق چن کو فریز کر سکتا ہے اس کے بعد سموہوں کو نئے ناموں کے ساتھ سویم کو پنجی کرت کرنے یا پارٹی کے موجودہ نام میں اپسرگ یا پرتیہ جوڑنے کی انمتی دے سکتا ہے اصل میں چناؤ چن کسی راجنیتک دل کو آونٹت ایک مانکی کرت پرتیق ہے اس چن کا اپیوگ پارٹیوں دوارہ اپنے پرچار ابھیان کے دوران کیا جاتا ہے اسے الیکٹرونک ووٹنگ مشین یا بیلٹ پیپر پر درشایا جاتا ہے جہاں مطداتا سمبندھت پارٹی کے چن کے آدھار پر اپنا پرتی نیدھی چنتے ہیں اس کا پرافدان مکھیتہ نرکشر لوگو دوارہ مطدان کی سویدھا کے لیے پیش کیا گیا تھا جو ووٹ ڈالتے سمیں پارٹی کا نام پڑھنے میں سکشم نہیں ہوتے تین تلاق کے بعد سپریم کورٹ میں تلاق سے جڑا ایک الگ ماملہ آیا ہے اس میں تلاق کے کنایا اور تلاق کے بائین کی سمدھانکتہ کو چنوٹی دی گئی ہے اس پر شیرش عدالت نے کند سرکار کو ایک نوٹس بھیج کر جواب طلب کیا ہے دراصل بیتے دنوں سپریم کورٹ میں کڑناٹک نیواسی سیدہ امرین دوارہ ایک یاچی کا دائر کی گئی اس میں یاچی کا کرتا کی مانگ تھی کہ تلاق کے کنایا اور تلاق کے بائین سمیت مسلموں میں سبھی طرح کے ایک طرفہ اور گیر نیایک تلاقوں کو امانے اور اسمدھانے گھوشت کیا جائے یاچی کا کرتا کا ترک ہے کہ یہ ہے سمانتہ بھید بھاو سے مکتی اور جیون کے ادھکار سے جڑے مول ادھکار کا اول لنگھن کرتا ہے یاچی کا کرتا نے عدالت سے کیندر کو تلاق کے لینگے قویدھار میں کا سمانتہ سے مکت اور سبھی ناغریکوں کے لیے تلاق کی سمان پرکریہ کے لیے دیشہ نردیش تیار کرنے کے نردیش دینے کی مانگ کی ہے یاچی کا کرتا کا کہنا ہے کہ اسی سال جنوری میں ان کو کازی کاریالے سے ایک پتر پرابت ہوا جس میں پتی کی اور سے ویواہک سمبندھوں کو ختم کرنے کی بات کہی گئی بتا دے کی تلاق کے کنایا اور تلاق کے بائین تین تلاق سے الگ تلاق کے پرکار ہیں تلاق کے کنایا میں سیدھے طور پر تلاق شبد کی جگہ اے اس پشٹ شبدوں کا استعمال کیا جاتا ہے جن کا ارث ہوتا ہے کہ ویواہک سمبندھ کو اور جاری رکھنا آپ سمبھو نہیں ہے وہیں تلاق کے بائین میں پتی تین تلاق کی جگہ ایک سمیں میں ایک بار ہی تلاق شبد کا استعمال کرتا ہے بتا دے کی کینڈر سرکار نے سال 2019 میں مسلم مہیلہ ویواہ ادھکار سنرکشن ادھینیم بنایا گیا تھا اس کے تحت ایک ہی بار میں تین تلاق کو دنڈنی اپراد مانا گیا ہے اس کے تحت پتی کو ادھکتم تین سال تک کی جیل اور جرمانے کا پرابدھان ہے حال ہی میں کینڈر سرکار نے K.G. بالکریشنن کی ادھکشتہ میں ایک تین سدسی آیوک کا گھٹن کیا ہے آیوک کے انہیں سدسیوں میں پورو آئی ایس رویندر جین اور یو جی سی کی سدسے سوشما یاد اپشامل ہیں آیوک کے گھٹن کا مقصد دھرمانتریت دلیتوں کو انسوچت جاتی کا درجہ دینے کے سمبندھ میں سرکار کو سجھاو دینا ہے ساتھ ہی اس سے جڑے کانونوں کی سمیقشہ کرنا بھی ہے آیوک سمیقشہ کرے گا کہ یہ اتحاسک روپ سے ساماجک اسمانتہ اور بھید بھاؤ جھیل رہا دلیت ویکتی سمبیدھان میں اُللکھت ہندو سکھ اور بہت دھرم کے لاؤں اگر کسی انے دھرم میں پریورتت ہوتا ہے تو اسے انسوچت جاتی ماننا اچت ہوگا یا نہیں ساتھ ہی ایسے دھرمانتریت ویکتیوں کو انسوچت جاتی کو ملنے والے آرکشن کے دائرے میں لائے جانا چاہیے یا نہیں آیوک کو اس سمبندھ میں ریپورٹ جمع کرنے اور سفارش دینے کے لیے دو سال کا سمیہ دیا گیا ہے دراصل سپریم کورٹ میں کئی ایسی آچکائن لمبت ہیں جس میں مانگ کی گئی ہے کہ عیسائی یا اسلام دھرم اپنانے والے دلیتوں کو بھی انسوچت جاتی مانا جائے ساتھ ہی انسوچت جاتی کو ملنے والے آرکشن کا لاب انہیں بھی دیا جائے اس پر سپریم کورٹ کی سنوا ہی آنے والے گیرہ اکٹوبر کو ہونی ہے استدھی کے مدنظر سرکار نے عیسائیوگ کو گٹھت کرنے کا نرنے لیا ہے آپ کو بتا دے کہ انوچھے تین سو اکتالیس کے تحت سممیدھان انسوچت جاتی آدیش 1950 میں یہ پرافدھان ہے کہ ہندو، سکھ یا بہت دھرم سے الگ دھرم کو ماننے والے کسی بھی بھی بھیکتی کو انسوچت جاتی کا صدر سے نہیں مانا جا سکتا مول آدیش کے تحت کےول ہندوؤں کو انسوچت جاتی کے روپ میں ورگی کرت کیا گیا تھا لیکن 1956 میں سکھ اور 1990 میں بہت سمودائے کو شامل کرنے کے لیے اسے سنشودھت کیا گیا تھا حال ہی میں ناگ بھیرو کی ایک دولب مورتی ملی یہ مورتی کرناٹک کے اڑپی جیلے میں نندلائی گاؤں سے پراپت ہوئی اسے چودہویں پندروی شتابدی کی بتائی جا رہی ہے یہ مورتی دکھنے میں لوگ پرمپرہ کی شیلی میں بنی ہوئی ہے یہ نندی کرو کے پاس ننی کل میں ملی بھیرو مورتی کلا سے گھنیسٹ روپ سے ملتی ہے یہ مورتی اپنی پرتیکات مکتہ میں اتسکتا لیے ہوئے ہے یہ ایک ہرے رنگ کے شسٹ پتھر پر بنی ہوئی ہے یہ آکار میں آیتاکار ہے اور اس کے شیرش پر ایک شنکوہ کار آکرتی ہے پتھر کے تل پر چار گانٹھ مارے ہوئے ایک ایکل ہود یا فن والے ناگ کو دکھایا گیا ہے جو پتھر کے ایک چوتھائی بھاگ کو کور کیے ہوئے ہے اس میں بھیرو کو چار ہاتھوں کے ساتھ کھڑی مدرہ میں چترت کیا گیا ہے ان کے پچھلے ہاتھوں میں دو سرپ ہیں اور ان کے سامنے کے داہینے ہاتھ میں ایک ناگ دنڈ تتھا بائیں ہاتھ میں مانو کا سر ہے اس کے بعد شیرش پر ناگ اور دو ناگ کنیکائیں ناگینوں کو پکڑے ہوئے کھڑی دکھائی دیتی ہیں اس کے علاوہ ناگ بھیرو کے سر پر پانچ فن والے سرپ کی ایک چھاتا نمہ آکرتی دکھائی گئی ہے اس میں ناگ بھیرو کو پویتر دھاگا یا جنیوں تتھا کمر کے نیچے وستر پہنے ہوئے دکھایا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ ناگ بھیرو اسٹ بھیرو کا ایک حصہ ہے اصل میں اسٹ بھیرو بھگوان شیف کے آٹھ افتار ہیں جو آٹھ دیشاؤں کی رکشہ اور ان پر نیانترن کرتے ہیں ان میں ناگ بھیرو دکھشنی دیشا کے سنرکشک مانے جاتے ہیں بھیرو کو تیرثوں کا شیطرپال بھی کہا جاتا ہے ناگ بھیرو پانچ جین دیوی پدماوتی کے ساتھ نکٹتا سے جڑا ہوا ہے دراصل پدماوتی جین دیوی ہونے کے ساتھ ایک ناگ دیوی بھی تھی حال ہی میں پردھان منتری شری ناریندر موڈی نے موڈھیرا کے سورے مندر کا دورہ کیا ہے اس افسر پر مندر میں 3D لائٹ اور ساؤنڈ شو کا یوجن کیا گیا پردھان منتری نے یہاں کئی پر یوجناؤ کا ادھاٹن اور ان کی آدھار شلہ رکھی اس کے ساتھ ہی موڈھیرا کو پردھان منتری موڈی نے دیش کا پہلا سور اورجہ سنچالد گاؤں گھوشت کیا موڈھیرا میں ہر ایک گھر کو سور پینل سے اورجہ 24x7 پرابت ہوگی پور طلب ہے کہ موڈھیرا پشپاوتی ندی کے تٹ پر استحت ایک گاؤں ہے یہ گجرات کے محسانہ جلے میں استحت ہے اس گاؤں کو مکھیتہ سورے مندر کے لیے جانا جاتا ہے موڈھیرا کے سورے مندر کا نرماند سولنکی ونش کے بھیم دیو پراثم کے شاسنکال کے دوران 1026 سے 27 اسوی میں کرایا گیا تھا تراصل سولنکی راجہ سورے ونشی تھے اور سورے کو کل دیوتا کے روپ میں پوچھتے تھے اس لیے انہوں نے اپنے دیوتا کی پوجا کے لیے اس بھووے سورے مندر کا نرمان کر آیا اس مندر کا نرمان اس طرح سے کیا گیا ہے کہ سورے ودے سے لے کر سوریہاست کے سمیہ تک اس پر سورے کی کڑنے پڑتی ہیں یہ مندر ایک پہاڑی پر استحت ہے اس میں ویبھن دیوی دیوتاؤں کے 108 مندر ہیں اس مندر کے گرب گریہ کی دیواروں پر سندر نکاشی کی گئی ہے اس کی دیواروں پر نکاشی سے پورانی کتھاؤں کا چطرن کیا گیا ہے مندر میں اسٹھت خمبوں پر بارہ پرتیمائیں اکیری گئی ہیں جو بارہ مہینوں کے نسار سورے کا پرتیندھتو کرتی ہیں یہ مندر تین حصوں میں ویبھاجت ہے اس مندر میں رامکنڈ سبح منڈپ اور گونڈ منڈپ بنا ہوا ہے سبح منڈپ میں کل باون خمبے ہیں جو سال کے باون ہفتوں کے بارے میں بتاتے ہیں وہی رامکنڈ میں جانے کے لیے سیڑھیوں کا نرمان کیا گیا ہے یہ کنڈ آیتاکارک آکرتی میں بنا ہوا ہے کنڈ کے تینوں کناروں پر اسٹھت تین مکھے مندر گنیش وشنو اور بھگوان شیو کو سمرپت ہے بھگوان شیو کی چھوی کو تانڈو نرتے کرتا ہوا دکھایا گیا ہے جو سورے مندر کے ٹھیک سامنے ہیں بیتے دینوں ربی آئی نے سینٹرل بینک ڈیجیٹل کرنسی پر ایک کونسپٹ نوٹ جاری گیا ہے اس کا مقصد ڈیجیٹل مدراؤں کے بارے میں جاگ رکتہ پیدا کرنا اور اس سے جوڑی رڑنیتی تیہ کرنا ہے اس موقع پر آر بی آئی نے جلد پرائیوگک طور پر ای روپیا لانچ کرنے کی بھی گھوشنا کی ہے حالانکہ آر بی آئی کی طرف سے سمیں سیما کو لے کر کوئی سپسٹ جانکاری نہیں دی گئی ہے آر بی آئی نے اس کی گھوشنا کرتے سمیں سپسٹ کیا ہے کہ ڈیجیٹل کرنسی موجودہ پیپر نوٹ کا کیول وکلپ ہوگی ساتھی پیپر نوٹ کو پوری طرح سے ختم نہیں کیا جائے گا اور طلب ہے کہ ویت منتری نے اس سال کے بجٹ میں چالو ویت ورش میں ڈیجیٹل کرنسی شروع کرنے کی گھوشنا کی تھی آر بی آئی کی مطابق ابھی تک دنیا میں لگ بھگ 105 دیش خود کی ڈیجیٹل کرنسی لانے کی تیاری میں ہیں چین اور ڈکشنکور یا ان دیشوں میں شمار ہیں جنہوں نے اپنے ڈیجیٹل کرنسی کا پریکشن شروع بھی کر دیا ہے دراصل ڈیجیٹل کرنسی کسی دیش کی فیئٹ مدرہ کا ڈیجیٹل روپ ہوتی ہے اسی دیش کے کینڈریے بینک دوارہ وین یامیت اور جاری کیا جاتا ہے فیئٹ مدرہ سے مطلب کسی دیش کی سرکار دوارہ جاری مدرہ سے ہے جو سونے چاندی سے اتر ہوتی ہے بھارت کے سندر میں کرنسی نوٹ اور سکھ کے فیئٹ مدرہ کے ادھاہرن ہے ربی آئی کا کہنا ہے کہ بیتے ویت ورش میں پیپر نوٹ کی چھپائی پر لگ بھگ پانچ ہزار کروڑ روپے کا خرچ آیا تھا ایسے میں ڈیجیٹل کرنسی کے آنے سے نوٹ چھپائی میں آنے والے خرچے میں بچت ہوگی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ڈیجیٹل کرنسی ربی آئی کے لیے کفائیتی ہوگی اور اپ بھوکتاؤں کو اسے رکھنے میں آسانی بھی ہوگی حال ہی میں وشبینک نے ساؤت ایشیا ایکنومک فوکس ریپورٹ جاری کی اس کا شیرشک کوپنگ ویڈ شوکس، مائیگریشن اینڈا روڈ ٹو ریجیلینس ہے ریپورٹ نے چالو ویت ورش میں بھارتی ارثویوستہ کی سم وردھی در کے 6.5 فیصدی رہنے کا نمان لگایا ہے یہ ہے آکڑا وشبینک کے پہلے انمانیت 7.5 فیصدی سے 1 فیصدی کم ہے ریپورٹ کے مطابق 2023 سے 2024 میں سم وردھی در کے 7 فیصدی رہنے کا نمان ہے جبکہ بیتے ورش یعنی 2021 میں ارثویوستہ کی سم وردھی در 8.7 فیصدی رہی ہے وشبینک نے بھارت کی آرثک سم وردھی کو کم آکنے کا کارن روس یکرین یود، سکتھ ویشوک مودرک، سامانوں کی اچھ قیمتوں اور بیاجدر کو بتایا ہے چونکہ بڑھتی مانگ کے مدنظر سکتھ مودرک نیتی کا سہارا لینا پڑتا ہے نتیجتن ارثویوستہ کی وردھی میں کمی آتی ہے ریپورٹ کا کہنا ہے کہ کوویڈ لوگڈاؤن کے ماوجود مانگ میں وردھی کے چلتے بھارت کا ونیرمان اور سیوہ شیطر دنیا کی باقی دیشوں کی تلنا میں تیزی سے بڑھا ہے اس لئے اپریل جنتی ماہی میں ان شیطروں میں اتپادن لگ بھگ 13 فیصدی رہا ریپورٹ کے مطابق بھارتی ارثویوستہ کا وکاسدر دکشن ایشیا کے اوسط آرثک وکاسدر سے ادھک انمانت ہے لیکن بھارت کی روزگار اور آپورتی شرنکھلا میں کمی رہنے کی امید ہے حالانکہ آپورتی شرنکھلا میں اس سال معمولی سدھار ہوا ہے جبکہ روزگار سوچکانگ میں ماسک آدھار پر ریکاوری جاری ہے یہ سدھار ایشیا کو چھوڑ کر باقی دیشوں کی تلنا میں کم ہے ریپورٹ کے مطابق شرنکھا پاکستان اور یوکرین کی آرثک ریکاوریہ سمان رہے گی وہیں جو دیش سیوہ شیطر کو ادھک توجہ دیتے ہیں وے پرتکول پرستیتیوں کے باوجود اچھت ریکاوری کرنے میں سکشم رہیں گے دکشن ایشیا کے دیشوں میں افغانستان شرنکھا اور پاکستان ایسے دیش ہیں جہاں آرثک بدحالی کے چلتے گری بھی بڑھ سکتی ہے ریپورٹ کا دعویہ ہے کہ آرثک وکاسدر کے چالو ویتو ورش سہیت اگلے دو سالوں تک افغانستان کو چھوڑ کر دکشن ایشیا میں 5.8 فیصدی رہنے کی امید ہے یہ وردھی در سال 2021 میں 7.8 فیصدی رہی ہے شرنکہ کی سندر میں وشبینگ کا نمان کافی چنتا جنک ہے وشبینگ کا کہنا ہے کہ چالو ویتو ورش میں شرنکہ کی ارثویستان 9.2 فیصد تک سکڑ سکتی ہے جبکہ اگلے سال 2023 میں اس کے 4.2 فیصد تک سکڑنے کی سمبھاونہ ہے بیتے دنوں اٹلی کے روم میں آٹھوے وشبون سپتہ کا آیوجن کیا گیا آیوجن کے دوران FAO یعنی Food and Agriculture Organization نے ایک ریپورٹ جاری کی اس کا نام Main Streaming Biodiversity in Forestry ہے ریپورٹ میں آرثکلاب کے لیے پرابندھت ون کو جیویویدھتا سنرکشن کے لیے مہتوپون بتایا گیا ہے اس طرح کی اتپادک ونوں میں جیویویدھتا کو مکھیدھارا میں شامل کرنے کی سفارش کی گئی ہے بتا دے کی جیویویدھتا کو مکھیدھارا میں شامل کرنے کی رن نیتیوں میں سکاراتمک پرابہو ڈالنے والی ون سمبندھی نیتیاں یوجنہ کارکرم اور نیویش کو پراتھ مکتہ دینا دی شامل ہے اس کے لیابا ریپورٹ نے ویبھن اپائیوں اور کارروائیوں کو اپنانے کی بھی سفارش کی ہے اس کے تحت عویدھ ون کٹائی کو روکنا، بہوشیتری درشتی کون اپنانا، آرثک پروچساہن، بازار آدھارت اپکرنوں کا استعمال اور شمتہ وکاس آدھی ویبھن اپائی شامل ہے دراصل جیوی ویویدھتا کو مکھہ دھارا میں شامل کرنے سے مطلب سارجنک اور نیجی اکائیوں کی نیتیوں، رن نیتیوں اور پراتھاؤں میں جیوی ویویدھتا کے ویچاروں کو شامل کرنے سے ہے اس کا مقصد پراکرٹک سنسادھنوں کا سنرکشن اور ستت اپیوگ کو بڑھاوا دینا ہے F.A.O. کے وانی کی ویدھانک نکائے نے سال 2020 میں F.A.O. کو وانی کی شیطر میں جیویدھتا کو مکھہ دھارا میں شامل کرنے کے لیے کہا تھا ریپورٹ کے مطابق ون اور ان کی جیویدھتا خطرناک در سے سوافت ہو رہی ہے ونوں کی کٹائی اس کا سب سے بڑا کارن ہے ہر سال لگ بھگ 10 ملین ہیکٹیر ونوں کی کٹائی کرشی وستار کے لیے کی جاتی ہے انے کارنوں میں لکڑی کٹائی آکرامک پرجاتیوں کا آکرمند، جلوائیو پریورتن، مرستھلی کرن اور جنگل کی آگ شامل ہے ریپورٹ کا ماننا ہے کہ ورطمان میں سرکشی شیطروں میں جیویدھتا سنرکشن سے جڑے کمزور کانون اور ان کا پرورتن سب سے بڑی بادھا ہے گور طلب ہے کہ سنیوکتراسٹرن نیتک ون یوجنا 2017 سے 2030 کے تحت جیویدھتا میں ونوں کی بھومکہ کو پرموخ بتایا گیا ہے ساتھی سال 2019 میں فاو نے بھی کرشی شیطروں میں جیویدھتا کو مکھیدھارہ میں شامل کرنے کی رنیتی بنائی اور اسے لاغو بھی کی تھی فاو کے مطابق ورطمان میں ون دنیا کی لگ بھگ 31 فیصدی بھومی کو کور کرتے ہیں ساتھی لگ بھگ 296 گیگا ٹن کاربن کا بھندارن کرتے ہیں حالی میں رازدھانی دلی میں بی 20 انڈونیشیا گلوبل ڈائلوگ آیوجت کیا گیا اس سمیلن کی میزبانی دی پی آئی آئی ٹی یعنی دیپارٹمنٹ فور پرموشن آف انڈسٹری اینٹرنل ٹریڈ نے کنفیڈرین آف انڈین انڈسٹری کے سہیوک سے کیا ہے اس سمیلن کا مقصد بھارتے ادیوگ درشتی کون کو بی 20 انڈونیشیا کی نیتیگت سفارشوں کے سمروپ بنانا ہے دراصل اگنے مہینے انڈونیشیا کے بالی میں جی ٹوینٹی شکھر سمیلن کا آیوجن کیا جانا ہے اس میٹنگ میں انڈونیشیا اُبھرتی ارثویوستھاؤں کے ایجنڈے کو مضبوط کرنے کے لیے کچھ مددوں پر بھارت کا سمرتن چاہتا ہے اس میں ایم ایس ایمی شیطر اور خاص کر مہلہ او دمیوں کی مدد کے لیے شروع کی گئی وراثت پر یوجناؤں کو بڑھاوا دینا شامل ہے اصل میں ابھی تک جی ٹوینٹی کا ایجنڈا وکسید دیشوں کے ہیتوں کو سادھتے ہوئے تیار کیا جاتا تھا لہٰذا بھارت، انڈونیشیا، برازیل اور دکشن افریقہ جیسے اُبھرتے دیشوں کو خود کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے ایک ساتھ آنے کی ضرورت ہے آپ کو بتا دیں کہ بی ٹوینٹی یعنی بزنس ٹوینٹی ویشوک ویعپار سمودائے کے ساتھ آدھیکارک جی ٹوینٹی سمباد کا ایک منجھ ہے اس کی ستھاپنا سال 2010 میں کی گئی تھی اس کا مقصد آرثیق وکاس کو بڑھاوا دینے کے لیے رن نیتی بنانا اور ان کی پراتھ مکتاؤں کو تیہ کرنا ہے ساتھ ہی اُد دیشیوں کو پراتھ کرنے کے لیے یہ نیتیقت صفاری شیب بھی دیتا ہے جی ٹوینٹی یوروپی سنگ سہیت 19 دیشوں کا ایک سمو ہے یہ سمو ویشوک جڈی پی کا لگ بھگ 85 فیصدی ویشوک ویپار کا 75 فیصدی اور دنیا کی 60 فیصدی آبادی کا پرتینی دھتو کرتا ہے حال ہی میں کیندری سواستے اور پریوار کلیان منطرالے نے ٹیلی مانس یعنی ٹیلی مینٹل ہیلتھ اسسٹنس اینڈ نیت ورکنگ ایک روز سٹیٹس نامک ایک نئی پہل شروع کی اس کا مقصد کوویڈ 19 مہماری کے مدی نظر مانسک سواستے میں سدھار کرنا ہے کیند سرکار نے اس سال کے بجٹ میں راستیت ٹیلی مانسک سواستے کارکرم کی گھوشنا کی تھی ٹیلی مانس اسی کارکرم کا ایک پرمک بھاگ ہے اس کارکرم کے ذریعے پورے دیش میں 2400 گھنٹے مفت ٹیلی مانسک سواستے سیوائے پردان کی جائے گی ان سیواؤں کو راستی اصطر پر ایک ٹول فری ہیلپ لائن نمبر سے جوڑا جائے گا جو کئی بھاشاؤں میں سیوائے پردان کرے گا اس میں سیواؤں کا لاب اٹھانے کے لیے پسند کی بھاشا کا چین کیا جا سکے گا جب کوئی ویقتی سیواؤں کا لاب لینے کے لیے اس نمبر پر کال کرے گا تو کال کو سمبندھت راجے اتھوہ کیندر شاشت پردیش میں ستھت ٹیلی مانس سیل میں بھیجا جائے گا اس کے بعد سیل سمبندھت ویکتی کو سیوائیں پردان کرے گا ٹیلی مانس کارکرم کو دو ستریے پرنالی کے مادھیم سے لاغو کیا جائے گا ٹیر ون میں راجے ستریے ٹیلی مانس سیل شامل ہے اس میں پرشکشت پرامرش داتا اور مانسک سواستے وشیشگی سیوائیں پردان کرے گا ٹیر ٹو کے تہت جلا مانسک سواستے کارکرم وشیشگی اور میڈیکل کالیج کے انسٹومنٹ کا پریوگ پرتیکشت سیوائیں پردان کرنے کے لیے کیا جائے گا جبکہ آڈیو ویزوال پرامرش کے لیے ای سنجیونی وشیشگیوں کا پریوگ کیا جائے گا پرارمبھ میں ٹیلی مانس بنیادی ساہیتا اور پرامرش سیوائیں پردان کرے گا بعد میں اسے سرکار کے اننے سواستے سمبندھی کارکرم جیسے راستیت ٹیلی کنسلٹیشن سروسز ای سنجیونی آیشمان بھارت ڈیجیٹل مشن آدھی سے جوڑا جائے گا اس کے بعد دھرے دھرے مانسک سواستے سہیت بیماری کے سب ہی پراروپوں کو شامل کیا جائے گا ایک اکرط مادھیم سے لوگوں کے مانسک سواستے میں سدھار لانے کی یوجنا ہے ورطمان میں ایک کیاون ٹیلی مانس سیل سہیت پانچ ریجنل کوارڈینیشن سینٹر راستی اصطر پر کاری رت ہے ورطمان میں اس کی سیوہ کچھ ہی راجیوں اور کیندر شاشت پردیشوں میں اپلبد ہے حالانکہ کی کیندر سرکار کا لکشے پرتییک راجے اور کیندر شاشت پردیش میں کم سے کم ایک ٹیلی مانس سیل کھولنا ہے اس کے علاوہ کارکرم میں تیز ٹیلی مینٹل ہیلتھ ایکسیلنس سینٹر کے نیٹ ورک کا پرافدھان بھی شامل ہے جس کی نوڈل ایجنسی نمحانس ہے بتا دیں کہ پرتیورش 10 اکٹوبر کو وشو مانسک سواستے دیوس منایا جاتا ہے حال ہی میں ورلڈ بینک دوارہ پوورٹی اینڈ شیئر پوسپارٹی 2022 کریکٹنگ کورس نامک ایک ایسی ریپورٹ پرکاشت کی گئی جس میں بھارت صحیت وشو میں گریبی سے جڑی گمبھیر تصویر پیش کی گئی ہے ریپورٹ کا دعویٰ ہے کہ کوویڈ مہماری کو ورطمان دشک میں گریبی دور کرنے کی دشاں میں سب سے بڑی بادہ بتایا گیا ہے ریپورٹ کے مطابق سال 2015 سے ویشوک گریبی میں کمی دیکھی گئی ہے لیکن کوویڈ مہماری اور روس یکرین یودھ کے چلتے ویشوک گریبی میں بھاری ورطھی ہوئی ہے حالانکہ 2015 کے پہلے ویشوک گریبی میں کمی کی در ادھک تھی سال 2020 میں ایکسٹریم پوورٹی لائن کے نیچے رہنے والے لوگوں کی سنکھیا میں 70 ملین سے ادھک کی ریکارڈ ورطھی ہوئی ہے جو 1990 کے بعد سے سب سے ادھک ہے سال 2020 کے انتک انمانت 719 ملین لوگوں نے دو ڈالر پرتی دن کی در سے بھی کم پر جیون یاپن کیا ہے ویشو بینک 1.9 ڈالر پرتی دن آئے کو ایکسٹریم پوورٹی لائن سے نیچے رکھتا ہے بھارت کے سندرب میں ویشو بینک کا کہنا ہے کہ سال 2017 میں بھارت کی جنسنکھیا کا لگ بھک 13.6 فیصید ہی حصہ ایکسٹریم پوورٹی لائن کی کیٹیگری میں ہے ویشو بینک کا کہنا ہے کہ یہ ہے آکڑا CMIE یعنی Center for Monitoring Indian Economic Data پر آدھاریت ہے غارتلب ہے کہ بھارت میں گریبی سے جڑے آکڑے نیتی آیوگ دوارہ جاری کیے جاتے ہیں اس کے لیے NSO یعنی National Statistical Office کے پاریوارک ابھوکتہ ویسے جڑے آکڑوں کا پریوک کیا جاتا ہے سال 2011 بارہ میں انتیم بار نیتی آیوگ کے پورورتی یوجنا آیوگ دوارہ غریبی سے جڑے آکڑے پرکاشت کی گئے تھے یوجنا آیوگ کے مطابق رامین شیطروں کے لیے پرتیویکتی 816 روپے اور شہری شیطروں کے لیے ایک ہزار روپے ماسک ویپر اکھل بھار تیستر پر غریبی ریکھا نردھارت کی گئی اس کے نسارد سال 2011 میں بھارت کی کل جن سنکھیا میں گریبی کا نوپات 21.9 فیس دی تھا بیتے دینوں سپریانی سٹاکھوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ دوارہ ایک ریپورٹ پرکاشت کی گئی ریپورٹ کا نام Arms Production Capabilities in the Indo-Pacific region ہے یہ ریپورٹ ہتیاروں کے سندرب میں آتم نربھرتا پر پرکاش ڈالتی ہے اور طلب ہے کہ اس ریپورٹ میں انڈو پیسیفک شیطر کے 12 دیشوں کو شامل کیا گیا ہے دیشوں کے نام ہے آسٹریلیا، چین، بھارت، انڈونیشیا، جاپان، دکشنکوریا، ملیشیا، پاکستان، سنگاپور، تائیوان، تھائیلینڈ اور ویتنام اس میں ان دیشوں کو شامل کیا گیا ہے جو ادھک سین نے خرچ کرتے ہیں ریپورٹ کے مطابق بھارتی سموہ میں چوتھے ستھان پر ہے اس لسٹ میں چین پہلے، جاپان دوسرے، ساؤتھ کوریا، تیسرے ستھان پر ہے وہیں پڑوسی دیش پاکستان آٹھوے نمبر پر موجود ہے ریپورٹ کے مطابق بھارت کے ستھانیے فرمو دوارہ لائسنس پرابت ہتیاروں کا اتپادن اور ان کی بکری کے چلتے بھارت کو سوچی میں چوتھا ستھان ملا ہے سپری کے مطابق دوہزار سولہ سے دوہزار بیس کے دوران بھارت وشو میں ہتیاروں کا دوسرا سب سے بڑا آیا تک رہا بھارت لگ بک پوری طرح سے ویدیشی ہتیاروں کے آیات پر نربھر ہے دوہزار سولہ سے دوہزار بیس کے دوران بھارت کی کل ہتیار خرید میں لگ بک چوراسی فیصدی حصہ ویدیشی آیات کا تھا اس میں لائسنس ہتیار کے ساتھ گھرے لو اتپادن کے لیے ہتیاروں کے پارٹ شامل تھے بھارت کی گھرے لو ہتیار نرماتا کمپنیاں کل خرید کا کیول سولہ فیصدی مہیا کراتی ہیں ہندوستان ایرانوٹکس لیمیٹیڈ انڈین آرڈنینس فیکٹریز بھارت الیکٹرونکس مجگاؤں ڈاکس اور کوچین شپیارڈ پرمک بھارتیہ ہتیار مہیا کرانے والی کمپنیوں میں پرمک ہیں جبکہ بھارتی سینہ کو سب سے زیادہ ٹرکوں کی سپلائی کرنے والی کمپنی اشوک لی لینڈ انڈو پیسیفک شیطر کے شیش پچاس کمپنیوں میں پرمک اسثان رکتی ہے بتادے کی یہ لسٹ تین انڈیکیٹرز کے ویعاپک وشلیشن پر آدھاریت ہے اس میں آمز پروکیورمنٹ آمز انڈسٹری انکرو میری ٹائم ویکل انڈیکیٹرز شامل ہیں ریپورٹز تیار کرتے سمیں ان دیشوں کے سیلف ریلائنڈ کو ان انڈیکیٹرز کے آدھار پر ماپا گیا اس کے بعد یہ ریپورٹ تیار کی گئی خبروں کے بعد اب بولیٹن سے جڑے پانچ سوالوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر اس بولیٹن پر آدھارت پانچ پرشن اس پرکار ہیں پہلا پرشن حالی میں خبروں میں رہے موڈھیرا کی سندرب میں نمیلکت کتھنوں پر وچار کیجئے کتھن ایک یہ پشپاوتی ندی کے تٹ پر اسثت ایک گاؤں ہے کتھن دو یہ گجرات کے پاتنزلے میں اسثت ہے کتھن تین یہ دیش کا پہلا سوروجہ سنچالت گاؤں ہے اور کتھن چار اسے مکھت ہے سورے مندر کے لیے جانا جاتا ہے آپ کو بتانا ہے کہ ان میں سے کون سے کتھن سہی ہیں آپشنز ہیں اگلا پرشن نمیلکت کتھنوں پر وچار کیجئے ایک ڈیجیٹل کرنسی کسی دیش کی فیئٹ مدرہ کا ڈیجیٹل روپ ہوتی ہے دو فیئٹ مدرہ کسی دیش کی سرکار دوارا جاری مدرہ ہوتی ہے اور تین بھارت میں کرنسی نوٹ اور سکھ کے فیئٹ مدرہ کے اداہرن ہیں آپ کو بتانا ہے کہ ان میں سے کون سے یا کون سے کتھن غلط نہیں ہے یا غلط نہیں ہے اگلا سوال کسی راجنیتک دل کو ملنے والے پرتیق چن کے سندرب میں نمیلکت کتھنوں پر وچار کیجئے ایک نرواجن پرتیق آرکشن اور آونٹن آدیش 1958 میں پرتیق چن آونٹن کے لیے پرافدھان کیے گئے ہیں اور دو نرواجن آیو کو راجنیتک دل کے پرتیق چن کو فریز کرنے کی شکتی پرابت ہے وہ پریت کتھنوں میں سے کون سے یا کون سے کتھن سہی ہے یا سہی ہیں ایک کیول ایک بی کیول دو سی ایک ایوم دو دونوں یا پھر ڈ نہ تو ایک اور نہ ہی دو اگلا سوال نمیلکت کتھنوں پر وچار کیجئے ایک بھارتیہ سمویدھان کے انوچھے تین سو اکتالیس کا سمبند انوچت جاتی ایوم انوچت جن جاتی سے ہے دو سمویدھان انوچت جاتی آدیش 1950 کے انسار ہندو سکھی یا پوت دھرم سے الگ دھرم کو ماننے والے کسی بھی ویکتی کو انوچت جاتی کا صدس سے نہیں مانا جا سکتا اور تین مول سمویدھان انوچت جاتی آدیش 1950 کے تحت کیول ہندووں کو انوچت جاتی کی روپ میں ورگی کرت کیا گیا تھا اوپر اکت قتنوں میں سے کون سا یا کون سے قتن غلط ہے یا غلط ہے اے کیول ایک بی کیول دو سی کیول ایک کیول تین یا پھر ڈ اوپر اکت میں سے کوئی نہیں پانچوہ اور انتیم پرشن حال ہی میں خبروں میں رہے ٹیلے مانس کے سندرب میں نمیلکت قتنوں پر وچار کیجئے قتن ایک اس کے تحت پورے دیش میں چوبیس گھنٹے مفت ٹیلی مانسک سواستے سیوائیں پردان کی جائیں گی اور قتن دو ورطمان میں راشترہ اسطر پر اکیابن ٹیلی مانس سیل کاری رت ہے آپ کو بتانا ہے کن میں سے کون سا یا کون سے قتن صحیح ہے یا صحیح ہے وکلپ ہے اے کیول ایک بی کیول دو سی اے کیول دو دونوں یا پھر ڈ نہ تو ایک اور نہ ہی دو تو فیلحال اس بولیٹن میں اتنا ہی خبروں کو وستار سے پڑھنے کے لیے وزٹ کریں www.drishtiis.com پر ساتھ ہی drishtiis کے ہندی انگریزی یوٹیوب چینل اور drishti pcs یوٹیوب چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں لیکن چلتے چلتے ڈالتے ہیں کچھ چھوٹی مگر ضروری خبروں پر ایک نظر حالی میں کیندرے پریوہن منترے نتنگڑکری نے بھارت میں فلیکسی فیول سٹرانگ ہائیبرڈ الیکٹرک ویہیکلز پریوزنے کی شروعات کی یہ اپنی طرح کی پہلی پائلٹ پریوزنہ ہے اور اس پریوزنے کے تحت آنے والی گاڑی پٹرول کے علاوہ 100 فیصدی مشرت ایتھنول سے بھی چلے گی اس کے ساتھ ہی اسے الیکٹرک پاور سے بھی چلایا جا سکے گا آپ کو بتا دیں کہ فلیکس فیول ایک ایندھن ہے جسے گیسولین اور میتھنول یا ایتھنول کے ساتھ ملا کر بنایا جاتا ہے اس میں پٹرول کی کم ماترہ اور باقی چیزوں کی زیادہ ماترہ ہوتی ہے حالی میں پردان منتری نریندر مودی نے اجین میں مہاکال کوریڈور کا اگھاٹنگ کیا ہے یہ کوریڈور قریب 850 کروڑ روپے کی لاگت سے بن کر تیار ہوا ہے اس کوریڈور کو مہاکالیشور وندر کے آس پاس پنر وکاس پنیوشنہ کے ایک حصے کی روپ میں وکست کیا گیا ہے نو سو میٹر سے زیادہ لمبا یہ کوریڈور پرانی ردر ساغر جھیل کے چاروں اور پھیلا ہوا ہے غور طلب ہے کہ مہاکالیشور بھارت میں بارہ پرسج جوتر لنگوں میں سے ایک ہے وہیں اجین بھارتیہ سمی کی گھڑنا کے لیے کیندریا بندو ہوا کرتا تھا اور مہاکال کو اجین کا وششت پیٹھا سین دیتا مانا جاتا تھا گوہا اگلے سال اکتوبر میں راشترے کھیلوں کے سیتیسوے سنسکرن کی میزوانی کرے گا اس کے لیے بھارتیہ اولمپک سنگ نے اپنی منظوری دیتی ہے حالانکہ 37 سنسکرن کی تاریخوں کی ابھی پشتی نہیں کی گئی ہے اور یہ پہلی بار ہے جب گوہا راشترے کھیلوں کی میزوانی کرے گا غور طلب ہے کہ 36 راشترے کھیلوں کو سال 2016 میں گوہا میں آیوجت کیا جانا تھا لیکن اسے کئی بار ویبھن کارنوں سے ستھگت کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد اسے بعد میں گجرات میں ستھانہ انترد کر دیا گیا وہیں 35 راشترے کھیل سال 2015 میں کیرل میں آیوجت کیے گئے تھے حالی منت راشترے مدرکوش نے وطوش 2022 دیس کے لیے بھارت کی آرثیق وکاسدر کے انوان کو گھٹا کر 6.8 فیصدی کر دیا ہے آئی ایم ایف نے بھارت کی آرثیق وکاسدر کے انوان میں یہ دوسری بار پر ٹوٹی کی ہے آئی ایم ایف کے مطابق ویشوک کارنوں کے اثر کے چلتے اور سخت مودرک نیتی کے کارن بھارت کی آرثیق وکاسدر کم رہ سکتی ہے آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ روس یوکرین یود کے پر بھاو ویشوک ستر پر سخت مودرک نیتی مدرسفیتی اور مہاماری کے پر بھاو کے کارن بھارت سہی پوری دنیا اگلے ورش ایک سمگر مندی کا انبھاو کر سکتی ہے بیتے دنوں جمہو کشمیر کے شرنگر میں چوتھے ہیلی انڈیا شکھر سمیلن 2022 کا آئیو جن گیا گیا اس سمیٹ کا اگھاٹن کے اندر ناغری کو ڈیان مندری جوتی ردیتے سندھیا نے کیا ہیلی انڈیا شکھر سمیلن کا مقصد بھارت میں وشو ستریہ ہیلیکاپٹر نرمان تنطر بنانا ہے اس کا مقصد سبھی ادیوگ ہیت دھارکوں اور نیتی نرماتاؤں کو بھارتی ہیلیکاپٹر ادیوگ کی وکاس کہانی مددوں چنوٹیوں اور آگے کے لیے وچار منتھن سمادھانوں پر چرچہ کرنے کے لیے ایک ساجہ منج پردان کرنا ہے اسی سے سمبندھت ایک پورٹل ہیلی سیوہ ہے جو پوری طرح سے آن لائن ہے سبھی آپریٹروں دوارہ ہیلی پیڈ پر لینڈنگ انمتی پرابت کرنے کے لیے اس پورٹل کا اوپیوگ کیا جا رہا ہے حالی میں بھارت میں پہلی بار وارڈا ایٹلی بائیولوجیکل پاسپورٹ سنگوشتی دوہزار پائس کا آیوجین کیا گیا اسے راشتر ڈوپنگ روڈھی ایجنسی اور راشتر ڈوپ چانچ پریوکشالہ دوارہ سینک روپ سے آیوجین کیا گیا غور طلب ہے کہ پہلی وارڈا ای بی پی سنگوشتی نومبر دوہزار پندرہ میں قطر کے دوہا میں آیوجین کیا گئی تھی جبکہ وہیں دوسری سنگوشتی کا آیوجین ایٹالین فیڈریشن آف سپورٹس میڈیسن دوارہ سال دوہزار اٹھارہ میں ایٹلی کے روم میں کیا گیا تھا آپ کو بتا دیں کہ وارڈا یعنی ویشو ڈوپنگ روڈھی ایجنسی کی ستھاپنا سال 1999 میں ایک انتراشتر سوطنطر ایجنسی کی روپ میں کی گئی تھی اسے کھیل سنگٹھنو اور دنیا کی سرکاروں دوارہ ویت پوشت کیا گیا تھا اس کی پرمکتگتی ویڈیو میں ویڈیانک انسندھان، شکشہ ڈوپنگ روڈھی شمتاؤں کا وکاس اور ویشو ڈوپنگ روڈھی سہنکہ کی نگرانی کرنا شامل ہے حالی میں بھارت کی مکھینے ایدھیش یو یو للت نے ڈی وائی چندرچوڑ کا نام اپنے اترادی کاری کے طور پر نامت کیا ہے دراصل آٹھ نومبر 2022 کو یو یو للت کا کاریکال پورا ہونے والا ہے اس کے بعد ڈی وائی چندرچوڑ دیش کے پچاسوے مکھینے ایدھیش ہوں گے آپ کو بتا دیں کہ بھارت میں مکھینے ایدھیش کے روپ میں عام طور پر سپریم کورٹ کے ورشتتم نیا ایدھیش کو چنا جاتا ہے مکھینے ایدھیش کے لیے جن نیاموں کا پالن کیا جاتا ہے انہیں میمورینڈم آف پروسیجر کہا جاتا ہے دراصل سپریم کورٹ و ہائی کورٹ کے نیا ایدھیش کو چننے کے لیے بنا کولیجیم سسٹم نہ تو سمویدھان میں موجود ہے اور نہ ہی ویدھائی کا کے کسی قانون میں اسے سال انیس سو نوے میں سپریم کورٹ کے دو فیصلوں کے بعد بنایا گیا تھا حالی میں سترک ناغرک سنہٹھن کی ایک رپورٹ میں آر ٹی آئی یعنی سوچنا کا عدکار کے سندرب میں چونک آنے والے آنکڑے سامنے آئے ہیں رپورٹ کے مطابق پورے بھارت میں چھبی سوچنا آئے ہوگے کے پاس قریب تین دشملہ ایک پانچ لاکھ اپیل لمبت ہیں آنکڑوں کو دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ لگتار ہر سال آئے ہوگوں میں لمبت اپیلوں کی سنکھیا بڑھ رہی ہے سال دوہزار انیس میں لمبت اپیلوں اور شکایتوں کی سنکھیا دو لاکھ اٹھارہ ہزار تین سو سیتالیس تھی جو سال دوہزار بائیس میں بڑھ کر تین لاکھ چودہ ہزار تین سو تئیس ہو گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ سوچنا کا عدکار مکھے روپ سے بھشتہ چار کے خلاف سال دوہزار پانچ میں ایک ادھینیب دورہ لاغو کیا گیا تھا اس کے اندرگرد کوئی بھی ناغرک کسی ساروجنک پراتھی کرن سے کوئی بھی جانکاری لے سکتا ہے حالی میں ڈارٹ مشن لکشت کشدرگرہ کی ککشا کو بدلنے میں سفل رہا ہے ناسا نے اس کی پشتی کی ہے مانتہ نے کسی خگولی پرند کی گتی میں بدلاغ کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ ایسا پہلی بار ہے کہ جب کسی خگولی پرند کی ککشا میں کو بدل کر کشدگرہ وکشیپن کی ایک ویدھی کی جانچ اور پردرشن کے لیے سمرپت تھا حالی میں اسرائیل نے لیبنان کے ساتھ ایک اتحاسک سمجھاتے کی گھوشنا کی ہے اس کا مقصد بھوم ادیس آگر میں لمبے سمجھ سے چلے آ رہے ہیں سمدری ویواد کو حل کرنا ہے اور طلب ہے کہ اسرائیل کے اسطح میں آنے کے بات سے ہی لیبنان اور اسرائیل کے بیچ سمدری سیما کو لے کر ویواد ہے ہماری ٹیم کوشش کرتی ہے کہ آپ کو دی گئی خبروں میں ایک بھی گلتی نہ ہوں لیکن یدی کسی سورس یا ہیومن ایرر کی وجہ سے ایسی گلتی ہو جاتی ہے تو اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اس گلتی کو سدھار کر پن کر دیا جاتا ہے اور یہ ہے آپ کو کمنٹ باکس میں سب سے اوپر دکھائی دیتا ہے موسیقی